جسٹس منی بختر سابق چیف جسٹس کے جگہ میں نے پوری کی جسٹس ایجاز الہسن کے جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا چیف جسٹس کے ریمارکس کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے میرے خط کو نظر سانی کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے جسٹس منی بختر کا خط چیف جسٹس کا جسٹس منی بختر کے خط کو دالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار بینسٹر علی زفر نے کمیٹی پہ تحفظات کا اظہار کر دیا کمیٹی تب ہی بینچ بنا سکتی ہے جب تینوں میمبران موجود ہوں بینسٹر علی زفر کا موقف کیس کی سماد چیف جسٹس کے سربراہی میں چار اکڑی بینچنے کی سماد کل تک ملتوی پانچ کے بجے چار ججز عدالت میں بیٹھے تو ہم نے اعتراض اٹھایا بینچ کی تشکیل درست نہیں تھی دو میمبرز تین میمبرز کے فیصلے نہیں کر سکتے کل نئے بینچ کی تشکیل کا بھی فیصلہ ہوگا ہارسٹ ویڈنگ کو ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 63A بنایا گیا تھا آئینی بہران کے حل کے لیے پوری سپریم کورٹ کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا بیریسٹر علی زفر کی میڈیا ٹاک الیکشن ٹریبیونز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا عدالت نے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرنی سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبیونز کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سماد کی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا ہائی کورٹ کے جس نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مدنظر نہیں رکھا اگر ملاقات نہ ہونا مدنظر رکھتے تو ایسا فیصلہ نہ کیا جاتا تنازہ جب آئینی ادارے سے مطالق ہو تو محتاط رویہ اپنانا چاہیے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن استدا کی تھی کہ الیکشن ٹریبینلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ الہائی کورٹ الیکشن کمیشن کی اختیارات استعمال نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن کے مطابق چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کے مابین اتفاق ہو گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے کردار کو سرحتے ہیں سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن ٹریبیونل کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے گیارہ صفحات و مشتمل حکم نامہ تحریر کیا لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا الیکشن کمیشن چیف جسٹس کے بھیجوائے گئے ناموں پر ہی ٹریبیونلز بنائے ایکٹ کا سیکشن 140 الیکشن کمیشن کو ججز پینل طلب کرنے کا اختیار نہیں دیتا مقننہ نہ الیکشن کمیشن کو ججز کا پینل مانگنے اور ان میں سے انتخاب کا اختیار نہیں دیا الیکشن کمیشن کو ہر جج پر اعتماد کرنا چاہیے الیکشن کمیشن ایک ٹریبیونل کے لیے ایک ہی جج کے نام کا مطالبہ کر سکتا ہے جسٹس جمال مندخیل کا اضافی نوٹ لکھا الیکشن کمیشن ایک آئینی دارہ اور ججز آئینی عہدے دار ہیں ہر معاملے میں الیکشن کمیشن اور ججز کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ ججز کے درمیان باقاعدہ مشاورت نہیں ہوئی امید ہے کہ اب الیکشن کمیشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے لیے اختامات کرے گا جسٹس اخیل عباسی کا جسٹس جمال مندخیل کے اضافی نوٹ سے اتفاق لکھا جسٹس جمال مندخیل کے اضافی نوٹ سے اتفاق کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں کیس کے میرٹس پر دلائل نہیں دیے گئے زمانت خارج کرانی ہے تو سپریم کورٹ جائیں لوگوں کوئی غوا نہ کریں لاپتہ افراد کیس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس لاپتہ افراد کیس میں وزریعالہ خیب پختنخواہ پشاور ہائی کورٹ میں پیش چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا لاپتہ افراد کے خاندان ہمارے پیچھے آتے ہیں زمانت کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں سی ٹی ڈی اور پلس سمیت سب کو بٹھا کر اس معاملے کو دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں بار بار ایسا ہوتا رہا ہے عدالتی احکامات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہم مجبور ہو کر پلس والوں کے خلاف کاروائیاں کریں گے وزریعالہ نیوی بن گنڈپور نے کہا میں خود اس طرح کے معاملات کے خلاف ہوں گولیاں اور تشدد ہمیں نہیں روک سکتے جہاں حکم ملے گا جلسہ کریں گے وزریعالہ ہوں اپنے وسائل ڈنکے کی چوٹ پر استعمال کروں گا کیا ولاور بھٹو مولانا اور پی جی ایم کا دھرنا کسی نے روکا ایک ملک میں دو فیشن نہیں چل سکتے پنجاب پلس کے اہلکاروں کو اپنے کارکنوں سے چھڑایا اس پر اپنے لوگوں سے تنخید کا سامنا کردہ پڑا اگلی بار ہاتھ لگے گا تو خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا وزریعالہ خبے پکنخواہ کے دھمکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پنجاب حکومت کی تکلیف و شور بتاتا ہے کہ انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے بہت ٹاف ٹائم دینے والا ہوں فارم سنتالس والوں کو نہیں چھوڑوں گا علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو تو شاہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کی درخواست زمانت خارج بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی پر دو اکتوبر پر فرد جرم آئیت کی جائے کی اسپیشل جج سنٹرل شہر و قرجمند نے اڈیالہ جیل میں سمات کی پروسیکیوشن کے مطابق بانی پی ٹائی نے سعودیہ سے ملنے والا سات کروڑ وندرہ لاکھ مالیت کا قیمتی سیٹ انتیس لاکھ میں حاصل کیا ایف آئی اے نے فورن آفیس کے ذریعے سعودیہ سے برغاری سیٹ کی اصل خیمت حاصل کرنی بانی پی ٹائی اور ان کی اہلیہ کے خلاف ناقابل تردیز ثبوت ہیں وکیل صلی اللہ علیہ وسلمہ صفدر نے دلائل دیئے تو شاہ خانہ ٹو کیس پہلے ریفرنس سے ملتا جلتا کیس ہے پہلے اور اس ریفرنس میں ایک جیسے الزامات ایک جیسے وعدہ محف گواہ ہیں ایک تو شاہ خانہ کے دو مقدمات کیسے بن سکتے ہیں نیب ترامی بحالی فیصلے کے بعد اس کیس کو ختم ہونا چاہیے چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تین جوڈیشل افسران کو مختلف نویت کے سزائیں سنا دیں سیول جج شازیہ پروین نوکری سے برخواست سیول جج شہباز حسین کی چار گریٹ درجے تنزلی ایڈیشنل سیشن جج عبداللہ عثمان کو جرمان آئید نوٹفیکیشن جاری ججز پر کرپشن سمیت دیگر نویت کے الزامات تھے بلوچستان میں کسی بلیٹریو آپریشن کی ضرورت نہیں مزدوروں کو ختل کرنا بلوچستان کی کون سے خدمت ہے پنجگور واقعے کے جتنی مذہبت کی جائے کم ہے معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا افسوسناک ہے بلوچستان کے معصوم لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کیا گیا وزرعالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کے پریس کونفرنس کہا کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے اسلاح اٹھانے والوں سے ایسے نمٹیں گے جیسے وہ ہم سے نمٹ رہے ہیں بچے لا پتہ ہوں تو والدین حکومت سے رابطہ کریں میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ گورننس ایک دم ٹھیک کر دوں چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر علی خان کا مولانا فضل الرحمن کو ٹیلی فون ملکی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر بات چیت بریسٹر گوھر نے مولانا فضل الرحمن کو دوبارہ امیر جمعیت علماء اسلام منتخب ہونے پر مبارک بات دی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا مولانا فضل الرحمن کے لیے نیخ خواہشات کا اظہار چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے مولانا عبدالغفور حیدری کو بھی سیکرٹری جنرل جے یو آئی منتخب ہونے پر مبارک بات دی پنجاب میں ہونہا سکولرشی پروگرام کی ریجسٹریشن کا آغاز سالانہ تیس ہزار طلبہ کو وظائف دیے جائیں گے پچاس پبلک سیکرٹر یونیورسٹیز، سولہ میڈیکل کالیجز اور ایک سو اکتیس گریجویٹ کالیجز کے طلبہ کو سکولرشیپ دیے جائیں گے پروگرام سے آئندہ چار سال میں ایک لاکھ بیس ہزار طلبہ مستفید ہوں گے وزیر ایلہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہونہا سکولرشیپ پروگرام کا آغاز اہم سنگی میل ہے مستحق اور ہونہا طلبہ کے لیے میاری تعلیم تک رسائی یقینی ہوگی کوشش کریں گے انگلینڈ کے خلاف یادگار نتیجہ حاصل کریں چیمپئنز ون ڈے کپ میں اچھی تیاری ہوئی ٹیم میں مستخل مزاجی دکھانا پڑتی ہے آئیڈیال آغاز نہیں ہوا جب ہارتے ہیں تو احتساب ہوتا ہے شکست کے بعد تبدیلیاں کرنا آسان ہے لیکن آگے جانے کے لیے کھلاڑیوں کو بیک کرنا ہوگا بنگلہ دیش کے خلاف سیریس کے اچھے نتائج نہیں آئے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود کے پریس کانفرنس کہا فیزیکل اور منٹل فٹنس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ڈریسنگ روم کا محول بہتر بنانا میری اولین ترجی ہے مقبوزہ کشمیر میں مسلمانوں کو قلیت میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے بھارتی ہندووں کو مقبوزہ کشمیر کے ڈومیسائل جاری کیے گئے مقبوزہ وادی میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں کشمیری عوام حق خود ارادیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں کشمیری رہنما مشال ملکہ ڈسٹرک بار کی تقریب سے خطاب کہا قوام متحدہ مقبوزہ کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل کرائے اور اسرائیلی فوج نے یمن میں بھی جنگ کا محاص کھول دیا راست ایسا اور حدیریا بندگاہوں پر بمباری چار شہری جانبھاگ تیل کی تنصیبات اور پاور سٹیشن میں آگ بھڑک اٹھی غزہ میں بھی سیہونی فوج کے حملے مزید 32 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد 41,600 ہو گئی مشرق ہے وہ ستا میں بڑی جنگ کو روکنا ہوگا سیز پائر کے لیے اسرائیلی وزیراعظم سے بات کروں گا امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان